نمسکار سبھی کا شواگت ہے بیہار کے دربھنگا جلس ہیں بتا دیں کہ دربھنگا میں بھارتی ٹینس بول کرکیٹ سنگ کے مہا سچیب عمران احمد لاری ایوم پروانچل ٹینس بول کرکیٹ سنگ کے سچیب اتہر عالم بیہار ٹینس بول کرکیٹ سنگ کے سچیب جعوید انور بنتی لاری اشو سنگ محمد عربان کا دربھنگا آگمن پر استھانی بھارتی ٹینس بول کرکیٹ کے پرب کھلاری بیہار ٹینس بول ٹیم کے پرب گفتان نفیس الہکرنگو بیہار جنئیر ٹینس بول کرکیٹ کے ٹیم کے پرب گفتان تحصیل مستاق کے دوارہ شبی اتیتیوں کا مطلع کے پرمپڑا کے انشار پاگ مالا اور چادر سے سممانت کیا گیا عمران احمد لاری موقع پر سمبودت انہوں نے کیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں شاملے یہاں نفیس الہکرنگو سبھی لوگوں کا سواگت سممان کر رہے ہیں سب سے مہتپن بات پتہ دے انہوں نے کہا ٹینس بول کرکیٹ کھیل کو بڑھاوا دینے کے لیے اور کھلاریوں کو اس سے جھوڑنی کے ادیسے سے دیش بھر کا بھرمن کیا جا رہا ہے ہمارا ایوم ہمارے ٹیم کا پریاس ٹینس بول کرکیٹ کو بڑھاوا دینے اور انہوں نے بتایا کہ آگامی برس میں 27 پھر بڑی سے 2 مارچ تک 2022 سے 27 وی راستیے جنئر انڈر اونیس ٹینس بول کرکیٹ پرتیوکتہ کا ایوجین تربھنگا میں بھابی طرح سے کیا جائے گا جس میں پورے بھارت سے 60 بالک ایوم بالکاؤں کی ٹین میں بھاگ لیں گی وہی موقع پر جعبید انور نے بتایا ہے کہ یہ ٹونامینٹ اتحاسک ہوگا ہمارا پریاس ہوگا کہ بیہار کے مکہ منترے نیتیس کمار کے دوارہ اس کاج کرم کا بھی اُدھ گھاتن پریاس رہے گا کہ وہ کرے وہی سیری انور نے کہا ٹینس بول کرکیٹ کے مادہم سے پانچ پرتیسط بھارت سرکار کی نوکری میں آرکشن کا لاب کھلاریوں کو مل رہا ہے آنے والے شمع میں ٹینس بول کرکیٹ سنگ دیش میں کھلاریوں کو تراثنے کا کام کر ایک اپنی الگ پہچان دلائے گی وہی نفیشل حکرینکو نے شبھی اتیتیوں کا دربھنگا کے سرجمی پر آنے پر سواگت کھیرم قدم کیا ہے اور اپنی خوشی بیکت کیا ہے انہوں نے کہا آنے والے شمع میں ٹینس بول کرکیٹ نئی اجائیوں تک پہنچے گی بڑے بڑے کھلاری ٹینس بول کی کھیل کے دوارہ اپنا اور اپنے دیش کا نام رشن کر رہے ہیں موقع پر سواگت کرنے والوں میں راجی احمد، آس محمد، محمد عمر، استیعاق اصرف، محمد نحال، جاوید خان نے محمد سوہان شہد درجنوں لوگ جو اسثانی لوگ تھے جو ٹینس بول سے جڑے ہوئے تھے جو درسک تھے وہ سبھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے اور کافی اچھے طریقے سے بھبی طریقے سے شواغت سممان کیا گیا ہے آئیے آپ کو انٹرویو سناتے ہیں یہاں پر جو نفیش اللہ کھرنکو ہیں ان کا اور سبھی لوگ ٹینس بول کرکٹ فیڈیشن آف انڈیا کے مہاستشیب ہے امیان احمد لاری اور ساتھ ہے پروانچر کے ہمارے ٹینس بول کرکٹ کے سیکریٹری اتھر امام لاری صاحب اور ہمارے بیہار کے سیکریٹری بڑے بھائے جعوید انبر صاحب اور بنتی لاری صاحب آسو صاحب آرمان صاحب اور یہاں موجود جتنے بھی لوگ ہیں میں سبوں کے طرف سے میں مہا سچیب صاحب کا بہت بہت استقوال کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں چونکہ ٹینس بول کرکٹ سے ہم لوگ لگاتار جڑے آئے ہیں آج جو بھی سنسکار جو بھی گتی ویدیوں میں محبون دربانگیا میں اس پر بہت بڑا رول ٹینس بول کرکٹ کا بھی ہے اور اس سے بھی اوپر ہمارے ٹینس بول کرکٹ فردیشن اوپ انڈیا کے فاؤنڈر ہمارے لیٹ ہے سورگی انیس احمد لاری صاحب جو ہمارے پیتا سمان تھے اور ان کی بھی ان کے وجہ سے ٹینس بول فردیشن اوپ انڈیا جو اتنی اتنی بلندی تک پہنچا ہے میں سبھی کھلاریوں کا ان کے بیہار میں جتنے بھی آج جو کھلاریوں نے بیہار ٹینس بول کو ریپریزنٹ کیا ہے ہم نے بھی ریپریزنٹ کیا ہے کیپٹین بھی رہے ہیں انڈیا بھی ہم نے ٹینس بول کا کھلا ہے اس پر جعوید انور صاحب کا اور ہمارے انیس احمد لاری صاحب کا ہمارے مہا سچیب ابھی پرزنٹ موجودہ عمران احمد لاری صاحب کا بہت یوگدان رہا ٹینس بول کو مجبوط کرنے کے لیے ابھی ان کا نیجی کارج کرم کے ساتھ اس سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے ان کا بھرمن تھا ویسٹ بنگال سکیم بیہار اور ان سب شتروں میں ان کا بھرمن تھا اسی کارج کرم سنسا وقت سے نکال کر ہم لوگوں نے ان کا ایک سواغت سام اور روچھوڑا سب اپنے حساب سام لوگوں نے اپنے طریقے سے کیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو بچوں کے اندر ٹینس بول کرکٹ کی جو کھیل ہے اس میں تھوڑا سا اور انتی آئے ان بچوں کے اندر اور جذبہ آئے چونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹینس بول کرکٹ کے ویے سے سرکر گورنمنٹ آف انڈیا نے ہر راجیوں میں بھی ٹینس بول کرکٹ کے بچوں کو کچھ جگہ ملا ہے نوکریوں میں اور آگے بھی ملے گئے یہ امید رکھتے ہیں اور میں پھر سے ان لوگوں کے دربھنگا کے مطلانچل کے سرجمی پہ ہمارے ٹینس بول کرکٹ فریشن کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اس ٹینس بول کرکٹ کو جہاں تک ہو سکے گا اپنے ہر تن مندھن لگا کر اس کو اور ہم لوگ مجبوط کرنے کا کام کرنے کا اور میں مہا سچی بے بنتی لاری سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بنتی لاری سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کھیل میں جتنا ان کا اسے فرنڈیشن کو مجبوط کرنے میں فرنڈیشن کو آگے بھرانے جنہوں نے ایک دن ٹینس بول کرکٹ بھارتی اتحاس میں جانا جائے گا اور یہ بھارتی اتحاس میں ٹینس بول کرکٹ انام جو سو نکچھڑوں سے لڑنا جائے گا اور ابھی بیہار میں فیبری یا لاسٹ مارچ کے فرسٹ ویک میں سب سوڑی جونیار ٹینس بول کرکٹ نیشنل کا یہاں آیو جن مہا سچی بی جی نے یہاں رکھا ہے سیٹی صاحب نے تو ہم لوگ امید ہے کہ یہاں بھی جتنے بھی بیہار کے بچے ہیں بالک ہو یا بالکہ ان لوگوں بیہار ٹینس بول کرکٹ اسوسییشن کے سیکریٹن جابید بھائی کا اور رینکو بھائی نفیس اللہ کے رینکو صاحب کا جو یہاں سے پارچھر دیئے ہیں تربانگا سے میں دونوں لوگوں کا شدریادہ کرتا ہوں بھوانچے ٹینس بول کرکٹ میں اپنے ٹینس بول کرکٹ کیوں سے بھوانچے ٹینس بول کرکٹ اسوسیشن کے دونوں لوگوں کا تہدیر سے شکریہ میں سوابت کرتا ہوں ہمارے بھارتی ٹینس بول کرکٹ سنگ کی سچے سری امیار آمدالی چاہبتا جنہوں نے بیہار کو یونیر نیشنل دینے کا کام کیا ہے تونیمنٹ دینے کا کام کیا ہے تونیمنٹ ہمارا تائیس فروری سے دو مارس تک کھلا جائے کا ترہنگا جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ لڑکوں اور لڑکوں کی لڑکوں کی لڑک ساٹھ ٹیمیں جتنے بھی بھارت ورش کے راجے ہیں کین شاکست پردیش ہیں اس کے لئے بھی ہماری ٹینس بول کرکٹ سی بے سی ہے اور بھی ایسی انجسٹری بورڈ ہے تمام ٹیموں کو ملا کر لڑک ساٹھ ٹیمیں بھاگ لیں گی بھالکہ اور بھالکہ اور یہ بہت بہا آفصر ہے اس پر بھیہار کے اندر اور آپ کو جانتا خوشی ہوگئی کہ بھارت سرکار نے ٹینس بول کرکٹ کو پانچ پرسنٹ کوٹے میں ڈال دیا ہے جس سے لڑکوں کے اندر نوکری ہوگی گنجائش بن گئی جسے ارنے کھیلوں میں نوکری ملتی ہے ویسے ملتی ہے ٹینس بول کرکٹ بہت آنے جا چکے ٹینس بول کرکٹ ٹینس بول کرکٹ پڑی سونا کھ گیا پہلے تو میں سب سے پہلے بیار سی گیٹی سی جایوز انوار صاحب کا اور میرے دوست کافی پرانے نفی سودھ دکھو صاحب کا میں بہت بہت دانیواد کروں گا ان لوگے اچھا میرا آگمنٹ کیا اور دوسرا میں اس سمیں سکھن سے سب اسٹیٹ وہاں پہنچی تھی ہم لوگ کا پریس کانفرنس ہوا وہاں پہ ہم لوگ ٹینس بول کر مجبوط کرنے کے لئے وہاں پہ پریس کانفرنس تھی اور ٹینس بول کر بڑاوات دینے کے لئے وہاں کام کیا اسی کے سکھنے میں گیا تھا وہی واپس میں آ رہا ہوں تو آپ لکھ سے ملکات کرتا ہم نے یہاں پہ ٹینس بول کر بڑاوات دینے کے لئے ابھی تو 2015 میں نشنل ہوا تھا یہاں پہ پھر 2021 میں 2022 میں 2021 2022 میں ہم لوگ کرنڈر ہوتا ہے 2022 کے فروری اور مہینے میں ہم لوگ یہاں پہ بڑا پرتیوکتہ کر رہا ہے راشتی 27 جو ہم لوگ کی جونیر نشنل وہ یہاں پہ ہم لوگ کریں گے دربانگا جس میں بالاک بھالی کہ ہمیں لگتا ہے کہ پورے دیش سے تسمیر سے لے کنے پھماری ہزار بچے کم سے کم بھاگ لیں گے جس میں لگوک 60 میں بھاگ لیں گے ہم ہم سمجھتے ہیں بیار سکرٹی بتا سکتے اس کے بارے میں تو آپ انسے اگر اس بارے میں رائے لیں گے تو جا دا اچھا سکتے اور جمینی اسطر کا کھیل تینس بولی ہے اور سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ بھی ہے اس میں انجری فری گیم ہے اس میں چھوٹ لگنے کی سمبھانا ایک دم نہ کبرا اور کافی اچھا کھیل ہے اور کھیل کے ساتھ ساتھ بچوں کو جاوی بچے کھیلتے ہیں راشتی اسطر پر ساتھ کھتے انہوں انہوں کو بچے فائدہ ہوتا ہے ساتھ 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 ہیں میox آگ been ہو مجھو ٓ مceks مجھو م� مجھو مجھو ملتا ہے ملتا ہے ملتا؟ ایک்حمد ملتا ہے دانا دی او ک Queens بنگو ملتا ہے نظر صرف صرف est میرے من موسیقی